بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم موجیول 169 سے سٹارٹ لے رہے ہیں اس میں ہم پیرلل ایکسیز تھیورم کی اگزیمپل کریں گے جہاں پہ ہم ایک پرابلم گیون ہے جس میں ہم نے مومنٹ آف انرشیا نکالی ہے وارا یونی فارم روڈ یونی فارم روڈ یعنی کہ ایک روڈ کی اف لیمت روٹیٹنگ بارڈی اکسیز تھیور سنٹر پرپینڈیگولر تو دھر روڈ یعنی کہ یہ روڈ ہے ٹھیک ہے اور سنٹر سنٹر سے ہے اور پرپینڈیگولر تو روڈ ہے لیٹ کی سنٹر ہے یہ والا پوائنٹ تو یہاں پہ اس کی ڈائیگرام نہیں دی گئی آپ کو پتہ ہے جو سنٹر آف میس ہے اور جو پررلکس ستورم ہے آئی ایل از اکوال ٹو آئی سی ایم پلاس ایم ڈی سکیر ہوگا سنٹر آف میس نکالنا ہے تو سنٹر آف میس دی اکوال ٹو ایل بائی ٹو لے رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹوین اوریجن اینڈ سنٹر آف میس اور مومنٹ آف انرشیہ کیا ہوگی ون بائی ٹری ایم ایل سکیر جس کی مومنٹ آف انرشیہ آف آ روڈ روڈ کی ہمارے پاس ون بائی ٹری ایم ایل سکیر ہوتی ہے یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے سنٹر کی نکال لی ہے تو یہاں سے آئی سکیم کو ایک سائٹ پہ رکھا اور ایم ڈی سکیر کو دوسر سائٹ پہ لے گی یہاں پہ ہم نے آئی کی جگہ پہ یہ والی ویلیو پوٹ کی اور ایم اور ڈی ہم نے ایل بائی ٹو لیا تھا تو یہاں پہ ایل بائی ٹو پوٹ کر دیا اور ہمارے پاس فائنلی کیا آگیا ون بائی ٹویل ایم ایل سکیر ٹھیک ہے روڈ کی ترو سینٹر آف میس نیکسٹ موڈیول وان سیونٹی پرپینڈکولر ایکسیز سیورم اب ہم پرپینڈکولر کا خیز پڑھیں اس میں کیا ہے ایک ڈیجٹ بوڈی اور اس کی مومنٹ آف انرشیا اباؤوٹ ایکسیز پرپینڈکولر کا بارڈی ایکوال ٹو سم آف مومنٹ آف انرشیا آف میچری پرپینڈکولر ایکسیز یعنی کہ مومنٹ آف انرشیا زیادہ سری نکال لیں گے ان کا جو سم ہوگا اس کے پرپینڈکولر ہو اور کسی چیز میں میٹ کرے گی ایٹا پوائنٹ گیون دو ایکسیز یہ ہمارے پاس ہے ایکس وائیز ایکسیز یہ ہے ایکسسیز یہ ہے اس کا ڈسٹینس یہاں پہ آئی تrü تری نکال لہا ہے تو آئی تری تری ایکول ٹو آئی ون 2004 آئی وان ون warfare یعنی کہ آئی ڈز عائی ڈز ایکول ٹو آئی ایکس اکس پلاس آئی وائی یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ تھری تری زی کے لاؤنگ ہوگی یعنی کہ یہ زی کے جو لانگ مومنٹ آف انرشیا ہوگی ٹھیک ہے ٹو یعنی کہ آئی کی ہوگی اور 1 یعنی x کی ہوگی یہ یہاں پہ نیجین نے لکھا ہوا ہے اور آپ z اکسز لے رہے ہو یہاں پہ چوزن ٹو بھی پرپینڈی کلر کہہ رہے ہیں کہ z اکسز یہاں پہ پرپینڈی کلر ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ z اکسز کو پرپینڈی کلر چوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پھر z کی نکالے یعنی کہ i3 3 کی نکالی ہے تو midi سکیر نکالی ہے یعنی کہ سمیشن سام آپ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اچھا یہاں پہ جو d ہے ٹھیک ہے یہ جو d ہے یہ ہمارے پاس x i سکیر پلس y i سکیر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم d کی جگہ پہ d کی ویلیوپ اٹھ کریں گے الاغ الاغ سمیشن لیں گے اس کو سالو اٹھ کریں گے اور بول دیں گے یہ xx کے لونگ ہے اور یہ yy کے لونگ ہے یہ نکہ تانو کا سم آپ ہے ہم نے یہی پروو کرنا تھا کہ izz کس کے ایک والا ہے xx پلس iyy یا پھر i11 پلس i22 کے ایک والا ہے ٹھیک ہے تو پروو ہو گیا ہے نیکسٹ ہے اگزیمپل آف پرپینٹیکولر ایکسیس تھیورہ موجیول 171 اس میں بھی ہم نے پروو کرنا ہے اس میں ہم نے مومنٹ آف انیشیا آف ایونیفارم سرکولر about any diameter فائن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکولر پلیٹ ہے یہ ڈیاگرام نیچے بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس سرکولر پلیٹ ہے اس کی مومنٹ آف انیشیا آف ایکسیس نکال لی ہے اس میں بھی xy z ایکسیس ہیں یہ ہمارے پاس سینٹر گیون ہے مومنٹ آف انیشیا آف ایکس وائے اور z نکال لی ہے تو مومنٹ آف انیشیا آف سرکل کیا ہوتا ہے ڈسک سرکل ہوتی ہے نا یوں مومنٹ آف انیشیا آف ڈسک یہاں پہ لیں گے مومنٹ آف انیشیا آف ڈسک ہم نے کیا ڈرائب کی تھی ہاف ایم اے سکی ہے ہم نے پیچھے یہ ڈرائب کی تھی آپ نے مومنٹ آف انیشیا کے سارے فرمولے مست تیار کرنے وہی پیپر میں آتے ہیں کہہ رہے ہیں which is about a line passing through center ایک line ہے جو سینٹر سے پاس کر دیا اور پرپینڈکولر to the plane ہے ٹھیک ہے پلین کے پرپینڈکولر ہے تو ہم یہاں پہ کیا کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس three dimension body ہے نا x y اور z three dimension ہیں ٹھیک ہے تو ہم z axis کو کہہ رہے ہیں یہ جو z axis ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے تو پھر z axis کے along لے رہے ہیں تو پھر باقی جو دو axis ہیں ان کا سمہ پھو گا تو کون کون سے x اور y ہے تو i x x plus i y y ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں we have to find out moment of inertia of a circular plate about diameter along x x and y axis کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس z axis پرپینڈکولر ہے تو جو دو باقی بچ کے اس کے درمیان میں ہم نے diameter لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کون کون سے باقی z کے علاوہ x اور y تھے تو x اور y لیے تو ہم لٹ کرتے ہیں کہ جو x اور y ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں diameter کے ایک والے ہیں یہی بات یہ اوپر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ id یعنی جو diameter کا moment of inertia ہوگا وہی x axis کا moment of inertia ہوگا وہی y کا ہوگا تو اس والی equation میں یہ جو اوپر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم x اور y کی جگہ پہ id d put کر دیں گے کیونکہ دانوں id کے ایک والے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ id کیا تو ہمارے پاس ڈو آئی ڈی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ relation ہمارے پاس آگیا ڈو آئی ڈی اب آپ نے یہاں سے ڈی کی value نکال لی ہے تو ڈو یہاں سے دوسرے سائٹ پہ divide ہو جائے گا اب ہمارے پاس آگیا half ڈی اب ڈی ہمارے پاس کیا ہے moment of inertia of a disk تو سب سے پہلے اوپر ہم نے moment of inertia of a disk نکالی تھی کیا نکالی تھی half m a's کیا تھی یہ اس کو ہم نے ڈی زی پہ put کرنا ہے کیونکہ ہم perpendicular اسی کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے half m a's کیے نکال لی یہاں پہ put کی اور ہمارے پاس moment of inertia یہ آ جائتی ہے ٹھیک ہے one by four m a's کیا m یہاں پہ میں ہمارے پاس m a's ہے جس کا اور radius کو ہم a کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ capital m سے اور a سے ڈونیٹ کر رہے ہیں radius کو next module module 172 example of perpendicular axis theorem اس میں ہم نے کیا کرنا ہے find moment of inertia of a uniform elliphetical lamina یہاں پہ دیکھیں یہ جو equation x square plus y square یہ آپ کے paper میں mcqs میں آتی ہے آپ کو چار option میں equations کیون ہوتی ہیں اور آپ کو correct بتانی ہوتی ہے تو correct ہمارے پاس x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 یہاں پہ mcqs میں statement میں لکھا ہوتا ہے aliphatic plate کی بتانی ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس x اور a x by a اس کو آپ نے equate کرنا ہے اس کے اچھا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں with semi major axis اچھا یہاں پہ major axis ہوتا ہے اور minor axis جو length ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں major axis major axis اور جو کم length ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں minor axis تو یہاں پہ major axis x x x greater ہے یہ major axis ہے اور یہ minor axis ہے y ٹھیک ہے اور یہاں پہ y کیا ہوگا minor axis is equal to plus minus b by a square root of a square minus x square یہ اپنے یاد رکھنا ہے اس کے بعد y 1 ہمارے پر کیا ہوگا y 1 ہمارے پر ہی ہوگا لیکن positive term آ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم small element کو consider کر دیں ٹھیک ہے اور mass کو ہم اس چیزے donate کرتے ہیں تو ہمارے پاس mass is equal to rho ds آ جاتا ہے اور ds کو ہم یہاں پہ آتم کر کے dx dy کرتے ہیں rho dx dy کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دو x ڈو ڈو x ڈو y ڈو 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 اور r sql کو y sql لے ٹھیک ہے rho ds y sql آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ اس کی value put کر رہے ہیں mass کی پھر ہم اس چیز کو آگی ہے plate کی اس کو integrate کریں x with respect to y two time integrate کریں گے اور ہمارے پاس finally یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے substitute کر ہے x کو آپ کہہ دیتے ہو a sine theta x کی جگہ پہ a sine theta put دو گے ڈ x کی جگہ پہ اوپر a cos theta put دو گے ٹھیک ہے اب آپ نے جب اس equation میں put کی ہے یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس یہ فام آ جائے گی پھر آپ نے calculation کی upper and lower limit ہمارے پاس zero سے rake pi by two وہ apply کی اور آپ کے پاس یہ فام آ گئی ہے 1 by 4 rho a b cube pi ٹھیک ہے اب اپنے کرنا کیا ہے helifati plate کے لیے ہمارے پاس rho ہمیشہ m by pi a b ہوتی ہے یہ اپنے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب i x x کے long نکال رہے تو 1 by 4 a b cube pi cross m pi a b آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ rho تھی نا یہاں پہ رو کے جگہ پہ ہم نے یہ چیز پڑ کر دی ہے اب اس کو solve out کے اور ہمارے پاس x x x qui long آگی یہ 1 by 4 m b scale اسی طرح اپنے y k long لینی ہے تو x یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ x رکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو integrate کی آپ پر lower limit apply کی اور اپنی calculation کی اور آپ کے پاس یہ فارم آگئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ substitution کرنی ہے b sin tita اور b cost tita لینا یہاں پہ y اور dy کی جگہ پہ اور آپ نے اس کو یہاں substitute کیا پھر آپ نے integrate کیا اور upper lower limit apply کی اور آپ کے پاس یہ فارم آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے i z z کے لیے کرنے تو آپ کو پتا ہے i z z کے لیے آپ کے پاس x اور y کا sum ہوتا ہے جب بھی آپ کو اگر آپ کے پاس تین x ہوتے ہیں تو آپ تین کی calculate کرتے لیکن یہاں پہ دو x x اور y تو آپ نے z calculate کرنی ہے تو 2 x ہوتا یہاں اور z x مربس کیا ہے 1 by 4 m a square plus b square ٹھیک ہے z x کے along ڈی m سی کو آ سکتا ہے یہ بھی what is alphatic lamina along z x تو آپ نے یہ والا option correct بتانی ہے یہ آ سکتا ہے right formula یہ بھی question آتا ہے module number 173 example of perpendicular axis theorem یہ theorem important ہے آ سکتا ہے paper میں تو اس کو بھی کرنا ہے تو اس کی statement کو read out کر لیتے ہیں find the moment of inertia ٹھیک ہے moment of inertia نکال لی ہے of a rectangular plate rectangular plate کی جس side A اور B about axis perpendicular to the plate plate perpendicular ہے اور passing through the vertex using perpendicular axis theorem یہ ہمارے پاس ایک ڈائیاغرام ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں rectangular plate کی بن ہے یہ ہمارے پاس سائد سائد ای اور سائد ب ٹھیک ہے اور ایکس اس کے پارپینڈی کولر ہے to the plate اور یہ جو ہے ہمارے پاس ڈی ایکس ہے اور ہم اس کو یہ ڈی وائی کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد moment کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے moment ہوتی ہے م آر سکیر یہ بات آپ کو پتا ہے ہوتی ہے م آر سکیر یہ ہم پہ جو ایم یوز ہو گا پلیٹ کے کیز میں اس کو کہیں ڈی ایم ٹھیک ہے کیا بولیں گے ڈی ایم دی ایم ہمارے پاس میس ہے اور میس نکال لیا یہ ہم نے ڈی ایم نکال لیا یہ ہم نے ڈی ایم کو نکال لیا جو کہ ہمارے پاس رو ڈی ایکس ڈی وائ ٹھیک ہے اور moment اف نشا کیا ہے آئی ایم آر سکیر ٹھیک ہے تو یہ پہ یہ ڈی ایم یوز ہو رہے تو ڈی ایم کی وائلیو ہم نے یہاں پہ پوٹ کی رو ڈی ایکس ڈی وائ ٹھیک ہے اور آر سکیر کو یہاں پہ ایکس سکیر کہیں گے کیونکہ ہم وائ ایکس کے اوپے کر رہے ہیں تو وائ پہ کر رہے ہیں تو ایکس وال ایکس لیں گے ٹھیک ہے تو آر سکیر ہو جائے گا اس کو سالو اٹ کیا اور ہمارے پاس مومنٹ آف اینرشیا کی نکل آئی ایلیمنٹ کی رو ایکس کے ار ڈی ایکس ڈی وائ اچھا وین ایکس پرپینڈی کولر ڈی ایکس کس پہ ہے وائ ایکس کے جب پرپینڈی کولر ہے تب تو ٹوٹل مومنٹ آف اینرشیا اور رو ایکس کے آگئے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ چیز کہہ رہے ہیں یہ رو ایکس کے ڈی ایکس ٹھیک ہے اس چیز کو ہم نے انٹیگریٹ کیا تو یہاں پہ ظاہر ہے دو ڈی ایکس ڈی وائ دو ویری بل ہیں تو انٹیگرل بھی دو ہوں گے دو ٹائم انٹیگریشن ہوگی اور zیرو سے a تک جاری ہے اور zیرو سے b تک جاری ہے یہ یہ ہمارے پاس zero سے a اور b ہے تو دو انٹیگریشن لے رہے ہیں dx اور dy اب ہم نے ایک انٹیگریٹ کیا تو ہمارے پاس x کے آگیا پھر دوسرے ٹائم انٹیگریٹ کیا اس کو ہمارے بس ہی آگیا اپر اور لویر لیمیٹ ہم نے اپلائی کیا اور ہمارے پاس 1 بائ 3 رو ب اے کیوب آگیا اب ہم نے لیٹ کیا کہ رو ہمارے پاس ہے ایم بائ اے بی ٹھیک ہے ریکٹینگلر پلیٹ کی آپ سے پوچھ سکتے ہم سی کیوز میں what is the density of کیا کرنا ہے بلکل اسی ویگ میں ہم نے about x بھی نکال لینی ہے اور پھر total moment of finish آپ x نکال رہے ہیں تو وہ ہی آپ integrate کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں i wave y کے لیے رہے تھے ٹھیک اور یہاں پہ آپ پھر کیا لیے رہے x کے لیے رہے لیکن لیے کے لیے رہے تو یہاں پہ y square آجائے گا اور باقی سارے step وہ ہی کرنے ہے integration کرنی ہے double limit supply کرنی ہے اور آپ کے پاس 1 by 3 pi a b cube آگیا rho sorry rho a b cube رو ہمارے پاس density ہے اچھا ہمارے پاس یہاں m is equal to rho تو ہمارے پاس x نکل آیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ 2 given تھے a اور b in k x y ہم moment definition نکال لیکن اگر z کہا جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو add کرنا ہے تو ہمارے پاس z آجائے گی دونوں کی integration ہم نے کی ہے ہمارے پاس x x اور y y آیا ہے تو ہم نے ان کو add کر دیا اور ہمارے پاس z آگیا یہ mcq میں آتا آ سکتا ہے what is moment of inertia of a rectangular along x y z x تو آپ نے یہ بتانا ہے یہ چیز آپ نے moment of inertia بہت زیادہ clear لی کرنا اس کے فرمولے آپ نے سارے کرنے چوئس پہ بلکل نہیں چھوڑنا next problem of moment of inertia یہاں پہ ایک example کی ون ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے find moment of inertia about a line of apparatus consisting of a sphere یہ ہمارے پاس ایک sphere ہے اس کی moment of inertia نکال لی ہے line کی line کے about of mass m radius are attached to road of length to alpha اچھا یہ ہمارے پاس road ہے یہ اور اس کی length to alpha ہے اور اس کے سفیر کے ساتھ یہ دیکھیں attach ہے ایک سائیڈ سے دوسر سائیڈ سے یہ اس کے ساتھ attach ہے اب اپنے کرنا کیا ہے radius کیا ہوتا ہے سینٹر سے لے کر circle کی کسی بھی point کے distance کو ریڈیس ہے تو ہم کہتے ہیں ب is a radius a sphere whose mass is m mass کو capital m سے donate کرتے ہیں اور یہ روڈ ہے روڈ کی length کتنی ہے یہ ہمارے پاس روڈ ہے اور اس کی length ہے 2 alpha اور mass کیا ہے m ہے اب اپنے کرنا کیا ہے i نکال یا moment of inertia تو moment of inertia کس کے equal ہوگی ifl is equal to i 1 l plus i 2 l یعنی کہ یہ moment of inertia اور یہ moment of inertia ان دانوں کو add ہم کریں گے تو ہمارے پاس روڈ کی moment of inertia آ جائے گی ٹھیک ہے تو i 1 l نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تو i لے رہے ٹھیک ہے اور i کی ہوتا ہے m r سکیئر ٹھیک ہے تو یہاں پہ m کی جگہ پہ روڈ لے رہے اور r سکیئر کی جگہ پہ x کے رہے رہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے zero سے لے کر 2 a length ہے ٹھیک ہے تو zero سے لے 2 a length لی تو اس کو integrate کیا ہم نے limit apply کی اور ہمارے پاس نکل آئی length ٹھیک ہے moment of inertia of i l یا l 1 جو بھی ہے اب ہم نے روگ کی value ڈال لی اور ہمارے پاس finally یہ form آگی اب اپنے i 2 l لینی ہے تو 2 l یہاں پہ دیکھیں i distance ہمارے پاس کیا ہے b ہے یہاں پہ دیکھیں 2 a تا اور یہاں پہ b ہے تو اب اپنے limit کہہ لینی ہے b تو i 2 l ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 کا ڈیش ڈوٹ یم ڈی سکیر ٹھیک ہے i ڈیش کا مطلب ہے سویر کا سویر ہمارے 5 m b سکیر ٹھیک ہے یہ moment of inertia of sphere ہے about its diameter بار بارے کی بات کہ آپ کوئی بھی فرمولا نہیں چھوڑنا سارے اپنے پریپیر کرنے سارے ملتے جولتے ہیں اس لئے آپ copy پہ لکھ لیں تو بیسٹ ہوگا آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو کلیر ڈیفرنس شو ہو جائے گا کہ کس فرمولے میں کتنا ڈیفرنس ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ m d square تھا تو m کو as it is لکھا اور d square کی جگہ پہ diameter کیا تھا d کا square تو diameter دو تھے ایک 2 a تھا اور b تھا جو sphere کا سینٹر سے radius تھا اس کو b کا تھا اور rod کی length تھی 2 a تھی دانو کو add کیا اور square لے لیا اب یہاں سے ifl ہم نے نکالنا ہے basically to il ہمارے پاس کیا ہوگا i1l اور i2l کا sum تو 1l بھی ہم نے اوپر نکال لیا ہے یہاں پہ اور 2l بھی نکال لیا ان دانو کو solve out کیا اور ہمارے پاس moment of inertia of required apparatus آگئے جو چیز ہمیں کہی گئی تھی اس کی ہم نے find out کا لیا اچھا next module 175 existence of principal axis اس کا introduction کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر moment of inertia نکال رہے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی product کی ٹھیک ہے axis کے relative product کی تو ہمارے پر اگر zero آرہی ہے تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں وہ کیا ہے principal axis ہے یہ principal axis کی definition ہے اور اس axis کے درمیان میں یہ principal axis آگیا ہے اس axis کے درمیان میں جو بھی ہمارے پاس moment ہوگی اس کو کیا کہیں گے principal moment of inertia تو اس کا ہمارے پاس theorem ہے orthagonal کب ہوتی ہے جب product ہمارے پاس کیا ہوتا ہے zero تو یہاں پھر اس کو میں پروو کرنا ہے تو l is equal to i amega ہم کر دیتے ٹھیک ہے i ہمارے پاس angular velocity ہم v کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن angular کی بات تو amega آجائے گی ایک ہوتی ہے klien کی velocity ایک ہوتی ہے angular velocity اور ایک ہوتی ہے simple velocity simple velocity کو v سے donate کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں اور angular کو amega سے کرتے ہیں اور klien کی before ہوتی اس کو u one u two سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس next کیا ہے آئی ہمارے پاس moment of inesia ہے اور یہاں پہ دیکھیں l one is equal to یہاں سے اس relation سے ہم نے l one لیا ہے تو i mega one ہے اس طرح l two l three so انا آپ نکال سکتے ہو اس فارمولا سے آپ اپنے کیا کرنا ہے جب اگر آپ نے l one نکال نا ہے تو آپ نے کیا کیا جتنی بھی آپ نے نکال لی ہے یہ i one omega one i one two omega two ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری l کی نکال لینی ہے یہ پتہ کیسے نکال لی ہے یہ ایسے نکال لی ہے l one l two l three یہاں پہ آتا تھا i eleven i twelve i thirteen ٹھیک ہے i twenty one i thirty one ایسے ٹھیک ہے ایسے سارے i لکھنے تھے یہاں پہ اور یہاں پہ omega one omega two omega three اسے compare کر کے ہم نے equations بنائی تھی جیسے کہ یہ ہمارے پاس پوری روج ہوتی ہم نے l one سے compare کیا تھا اسی طرح l two کے لیے یہ l two کے لیے آپ نے یہاں سے نکال دیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے سارے l نکال دی ہے اور next آپ نے کیا کیا یہاں پہ یہ ہم نے zero کے equal کر دی کیونکہ orthogonal کا case پوچھ رہے تو جب zero ہو جائے گی تھا ٹھیک ہے تو اب یہ والا l کیا ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں minus i ہو گیا ہے جتنے بھی یہ یہ diagonally یہ جو چیز minus i آ جائے گا ٹھیک ہے diagonally ایسی پاکستار element ایسی لکھ لینے اور اس کو zero کے equal کر دیا اچھا ہمار پاس solution non trivial کب ہوتا ہے یہ جب بھی ہمارے پاس omega جو ہے ہمارے پاس zero کے equal نہ ہو یعنی کہ angular velocity جب zero نہ ہو تو ہم کہتے ہیں non trivial solution ہے آپ ہم ہم نکال نکال ہے مومنٹ of initial ہم کیا کرتے تھے diagonally u minus i کرتے تھے اور zero آجاتا تھا ٹھیک ہے اس کا determinant لینا ہے اور دیکھنا ہے ہمارے پاس zero آرہا یا نہیں آرہا اگر zero نہیں آرہا تو بول دیں کہ solution is non trivial next this is cubic equation in i cube ki equation ہے اور اس کے کتنے roots نکل سکتے ہیں three roots یہ one two three roots ٹھیک ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو characteristic equation of metric i a j root of equation for اور ارکال eigen value of metric i j ٹھیک ہے یہ سارے اپنے theory readout کرنی ہے یہ readout کرنے والی ہے اچھا related theorem اس کے کیا ہے three cross three symmetric metric ہوگا یعنی کہ ایسا metric جس میں three row and three column ہوں گے اور ہمارے پاس ای eigen value تین آ رہی ہیں اور real آ رہی ہیں یعنی کہ positive آ رہی ہیں کوئی positive real value آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے distinct بھی ہو سکتی ہے اور repeated بھی ہو سکتی ہے theorem two میں کیا کہہ رہے ہیں the eigen value of symmetric metric corresponding to distance eigen value are orthogonal وہ zero zero آ جائیں گی next کیا کہہ رہے ہیں it is always possible to find three mutual orthogonal eigen vector for three cross three metric ٹھیک ہے three cross three metric ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے district ہیں اور repeated ہیں ان کی eigen value اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ orthogonal ہیں یا نہیں یعنی کہ دانو کنڈیشن یہ والی پہلی اور دوسری theorem کی عادت ہی اس میں اور result میں کیا کرنا ہے in a light of above theorem we deduce the following result ہم نے کیا conclude کیا ہم نے یہ conclude کیا یہ ساری condition یہ اپنے readout خود کر لینی ہے یہ سارے اس کے points اپنے کر لینے یہ ساری theory ہے یہ پہ مرامو ڈیول ڈو 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 ڈو